ہائے دوستو ایران ملک مسلمانوں کا امیر ترین ملک ہے لیکن اتنا امیر ترین ہوتے ہوئے اس کی کرنسی اتنی کمزور ہے کہ پاکستان کا ایک روپیہ بھی ایران کے ایک سو انچاس روپیہ بنتے ہیں اور اگر ایک امریکی ڈالر کی بات کریں تو بٹالیس ہزار دو سو پچاس روپیہ بنتے ہیں اور اسی طرح انڈیا کی بات کریں تو پانچ سو چودہ روپیہ ایرانی ریال بنتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی کرنسی دے کر لگانا بلکل غلط ہے اور یہ ملک اتنا طاقتور کیسے ہے اور کسی بھی ملک کو کمزور کرنسی کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں وقت انفو کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید ایران کی کرنسی پاکستان کے حساب سے بہت ڈاؤن ہے لیکن یہ ملک پاکستان سے کم و بیش پچاس سال آگے ہے جیسے ہم پاکستانی کرنسی کو روپیہ کہتے ہیں ایسے یہ اپنی زبان میں کرنسی کو تومن کہتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی ہر وقت اپنے وائلٹ میں پانچ دس ہزار یا اس سے زائد رقم رکھتا ہے تو اس حساب سے یہاں ہر دوسرے شخص کے پاس ہر وقت دس بیس لاکھ تومن سے زیادہ رقم موجود ہوتی ہے ایران میں سب سے بڑا نوٹ ایک لاکھ تومن کا ہے اس کے بعد پچاس ہزار پھر دس ہزار اور پھر پانچ ہزار پھر دو ہزار اور آخر میں ایک ہزار تومن کا نوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر سکوں کی بات کریں تو پانچ سو تومن کا ایک سکہ ہوتا ہے اکثر میرے جیسے انپار لوگ پاکستانی کرنسی کو ایرانی کرنسی میں تبدیل کرواتے وقت دوخہ کھا جاتے ہیں کیونکہ ایرانی کرنسی کے ہر نوٹ پر ریال لکھا ہوتا ہے یعنی اگر دس ہزار ریال لکھا ہو تو وہ ہزار تومن ہوگا ایسے ہی پجاس ہزار ریال پانچ ہزار تومن ہوگا یعنی آپ کو آخر والے ایک سفر کو چھوڑ کر اندازہ لگانا ہوگا پھر ہی آپ ایرانی کرنسی کو سمجھ پائیں گے یاد رہے ایرانی کرنسی پر ریال ضرور لکھا ہے لیکن اگر آپ کو لین دین تومن کے حساب سے ہی کرنا ہوگا کرنسی عجیب صحیح لیکن ایسی کرنسی کے بہت فادے ہیں پہلا فائدہ کرنسی کو سمبالنے کے لیے نائنٹی فائی فیصد ایرانیوں کے پاس کریڈٹ کارڈ موجود ہوتا ہے اور یہاں کی چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بھی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریداری کی جاتی ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہاں ہر دکاندار کیش پیمنٹ کی بجائے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم لینا زیادہ پسند کرتا ہے اور جن کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا انہیں کئی دکاندار کیش پیمنٹ کے وزن سے بچنے کے لیے انکم تلقہ سمان ہی نہیں دیتے اور اس کا دوسرا فائدہ کریڈٹ کارڈ ہوتے ہوئے آپ کے لوٹے جانے کی چانسز نائنٹی فائی فیصد کم ہو جاتے ہیں کیونکہ کیش کی کوئی زبان نہیں ہوتی جبکہ کریڈٹ کارڈ جہاں بھی چلے گا لوکیشن بھی بتائے گا اور تیسرا فائدہ کریڈٹ کارڈ ہونے کی صورت میں گن پوائنٹ پر کسی کو لوٹنا یا ایسے واقعات میں جانی نقصان ہونے جیسے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں اور اگر اس کے چوتھے فائدے کی بات کریں آپ بینہ کسی ڈر اور خوف کے جہاں خریداری کر سکتے ہیں وہیں آپ یہ کریڈٹ کارڈ کسی دوست کو دے کر خریداری کے لیے بھی بیج سکتے ہیں اس نے سمان کتنے میں خریدا اس کا میسج آپ کو اسی وقت آ جائے گا اور خریدنے والے شخص وہ کمپیوٹرائز رسید بھی مل جائے گی اور اس کا پانچوں فائدہ ملکی معیشت کو ہوگا جب ڈر خوف نہیں تو آپ خریداری بھی کھلے دل سے کریں گے اور جب آپ خریداری کھل کر کریں گے تو ملک میں پیسہ زیادہ سفر کرے گا اور کاروبار بزنسز زیادہ چلیں گے تو حکومت ٹیکس لے گی آسان لفاظ میں یہ ایک زبردست قدم ہے اس کے علاوہ ایران ایک خوبصورت ملک ہے صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے عوام کو برپور ریلیف دیا جاتا ہے میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ایسے ایرانی دیکھے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں پیسہ کمانے کے غرض سے جاتے ہوں ہاں البتہ ایسے کئی ایرانی دیکھے ہیں جو سہر و تفریح کے لیے دوسرے ملکوں کا روخ کرتے ہیں ایران میں بجلی وافر مقدار میں ہے یہاں انڈسٹریز کو چھ ماہ بعد اکٹھا بل آتا ہے اور گروں میں دو ماہ بعد اکٹھا بل آتا ہے بجلی کا فی یونٹ سٹھ تومن کا ہے ٹیکس میں ستر سٹومن کا پڑ جاتا ہے یعنی پاکستانی ڈائی یا زیادہ سے زیادہ تین روپے ٹیکس سمیت فی یونٹ ہے یعنی اتنی سستی بجلی شاید ہی کسی اور ملک میں ہو اس کے علاوہ بنیادی چیزیں تعلیم صحت اور انصاف کی تو کیا ہی کہنے ہیں حکومت وظیفے دیتی ہے اور فری علاج اور انصاف کو تو ان کے خون میں رچائے جاتا ہے پھر ہی کوئی جج بڑھتی ہوتا ہے ایران ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے ایرانی قانون کے مطابق حجاب ضروری ہے کوئی بھی لڑکی اگر بال کھلے چھوڑ کر گھومیں تو معاشرہ اسے لوز کرکٹر سمجھتا ہے اور قانون حرکت میں آتا ہے ویسے تو لڑکیاں یہاں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں لیکن ان کا خاص قسم کا ایک حجاب ہے جو ثقاف کی صورت میں تمام جسم کو ڈام دیتا ہے ویسے وہ پہنا ہوا بھی اچھا بہت لگتا ہے پڑے لکھے لوگ ہیں اخلاقی طور پر بھی بہت اچھے ہیں لڑکیوں کی ضروریات والی دکان پر لڑکیاں ہی بیٹھی ہوتی ہیں اور لڑکوں کی ضروریات والی دکانوں پر لڑکے ہیں پورے ایران میں آپ کو رکشا یا گدہ گاڑی نہیں ملے گی آپ نے کہیں جانا ہے تو بزریہ ٹیکسی آسانی سے جا سکتے ہیں اور ان کی ٹیکسیاں بھی کسی ایکس ایلائی سے کام نہیں ہیں یقین کیجئے یہ تو ٹریلر تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا اور ترقی آفتہ ملک ہے ایران کاش کہ پاکستان کو اماندار حکمران مل جائیں اور ہم بھی بطور پاکستانی کسی ملک میں جا کر فخر سے کہہ سکیں کہ اس سے زیادہ ترقی تو پاکستان کر چکا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمیٹ میں لازمی بتائیں موسیقی